السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہار جلام دونی کا رہنے والا ہوں حضرت میرا ایک سوال ہے کہ تجارت میں کتنا نفالیں دو پرسنٹ تین پرسنٹ مطلب کتنا نفالیں اور تجارت میں جھوٹ بولنا یہ صحیح ہے یا کس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں بہار سے سوال کریں کہ تجارت میں کتنا نفالیں سکتی ہیں یہ پہلا ان کا سوال ہے تو معروف طریقے پر جتنا چل رہا ہے سماج میں اتنا آپ نہیں سکتے ہیں اس میں آپ اپنی محنت اور اپنی کوشش کے اطوار سے اور بڑھاویں سکتے ہیں بس یہ رہے کہ ظلم نہ ہونے پائے یعنی کسی کی مجبوری کا ناجاز فائدہ نہ ہو کسی کو آپ چیٹ نہ کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں کہ دس روپے کا مال ہے کسی کو آپ ہزار روپے میں بیٹھ دیں لیکن معروف طریقے پر جو چل رہا ہے مارکٹ میں اور جو معروف ہے جو معیوب نہیں ہے جس کو لوگ غلط نہیں کہتے ہیں اس کے مطابق آپ کم زیادہ کتنا بھی نفع لے سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں تو معروف طریقے پر آپ کتنا بھی نفع لے سکتے ہیں اگر آپ کی محنت زیادہ لگی ہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ کسی کی مجبوری کا ناجیت فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے نفع لیتے لیتے معاملہ یہاں تک نہ پہنچے کہ آپ کسی پر ظلم کرنے لگیں بہت زیادہ کسی کو جو ہے چارج کرنے لگیں یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تو کوئی حد نہیں ہے کم زیادہ کتنا بھی آدمی نفع لے سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تجارت میں جھوٹ بول سکتے ہیں بلکل نہیں تجارت میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے بلکہ ایک روایت شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اسیعہ میں نکل فرمایا کہ تجار ہم الفجار کہ تجاری فاجر ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں تجارت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی نسمی اس لوگ کی تعریف بھی کی ہے ایک روایت شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے سیعہ ترقیم میں اس کو حسن کہا ہے کہ تاجر السدوق الامین کہ جو تاجر سچا ہوگا سچا اور امانتدار ہوگا وہ قیامت کی دل انبیاء شہدہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مضمت کی ہے تاجروں کی کیونکہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا ہے ان لوگوں کی فضائل بیان کیے ہیں جو سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت میں جھوٹ بول سکتے ہیں ذرہ برابر گنجائش نہیں کوئی بھی گنجائش نہیں جھوٹ بول لے صرف آدمی سچ بولے گا جھوٹ نہیں بول سکتا تجارت میں جھوٹ کے ساتھ آدمی تجار کرے گا تو یہ ناجاج اور حرام ہے اور اس کی تجارت میں بھی بے برکتی کا باعث ہوگا جھوٹ بول کے کوئی زیادہ نہیں کما سکتا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر آپ تیار کرتے ہیں اور اللہ پر توقل کریں بھروسہ رکھیں ایمان رکھیں کہ جھوٹ بول کے زیادہ پیسہ آپ کو نہیں مل سکتا نہ سچ بول کے آپ کا گھاٹ آسکتا خلاص ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے اس کی کوئی بندائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کریں